آج کل لڑکیوں مہیلاؤں کے ساتھ غلط کام ہونے کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں لڑکے تو بس اپنی حوص مٹانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں لیکن اس سے جس لڑکی کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے اس کے پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور یہ کیول ایک بار نہیں ہوتا بار بار ہوتا ہے تب جب وہ لڑکی پلیس سے کمپلین کرنے جاتی ہے اور پھر تب جب ہسپیٹل میں اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور میڈیکل چیک اپ اتنا دردناک اور شرم شار کرنے والا ہوتا ہے کہ مانو لڑکی نے ہی یہ غلط کام کیا ہو اب بھی آج کے زمانے میں بھی پچھڑے علاقوں میں ایسے طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کا پورا پریوار خود کو کسروار محسوس کرنے لگتا ہے جیسے لڑکی کی ہی غلطی ہو ریپ کی جانچ کرنے کے لیے ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں لڑکی کو پھر سے وہی محسوس ہوتا ہے جو اس نے غلط کام ہوتے وقت محسوس کیا تھا یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا زبردستی سے کیول لڑکی کی شریر ہی گھائل ہوتا ہے لیکن اس کی جانچ سے اس کی آدمہ تک چھلنی ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غلط کام ہونے والے وکٹم کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے اور اس کی جانچ کیسے کی جاتی ہے تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انت تک اور آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو دوستو کیسے ہستی کھیلتی لڑکی یا مہیلا کی زندگی ایک پل میں تہس نہس ہو جاتی ہے دہلی کا وہ کانڈ نربیا کا جو بہت فیمس ہوا تھا پھر ہیدراباد ہترس انہوں کا کانڈ ہر کیس میں ایک بات کومن ہے یہاں لڑکیوں کو وحشی دریندوں کے حیوانیت کا سامنا کرنا پڑا وہ حیوان جو ہماری سو کالڈ مورن سوسائیٹی کا حصہ ہے ایسی سوسائیٹی جہاں لڑکی اور لڑکیوں کے برابری کا ڈھونگ رچا جاتا ہے جہاں لڑکی ہسپیٹل سے لے کر فائٹر پلین اڑانے تک میں لڑکوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے تو اسی سماس کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے آج بھی لڑکیوں کا اس طرح برابری سے کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا یہ سماس کی آر میں چھپے ہوئے بھیری ہیں جن کے لیے لڑکیاں کیول ان کے لیے حوص پوری کرنے کا ذڑیا ہے پھر چاہے وہ مہیلا پچھانس سال کی ہو یا پھر پانچ سال کی کوئی بچی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل جس طرح زبردستی کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں یہ غلط کام کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی مانسکتہ کتنی گندی ہو چکی ہے دیش میں ہر روز سو دو سو سے زیادہ ایسے کیسز درج کیے جاتے ہیں اور یہ کیول وہ ہیں جن کی ریپورٹ کی جاتی ہے نجانی کتنی کیسز تو پولیس اسٹیشن پر پہنچ ہی نہیں پاتے غلط کام کرنے والا ایک بار غلط کر کے بھاگ جاتا ہے لیکن اس کا درد لڑکی ساری زندگی سہتی ہے جہاں وکٹم ہوتے ہوئے بھی اسے اپرادی بنا دیا جاتا ہے اور کئی بار تو درندے اتنی وحشی ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام ہی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے شریر کو بڑی طریقے سے گھائل کر دیتے ہیں ان کی جان بھی لے لیتے ہیں یہ سب سن کر ہی کھون کھول جاتا ہے نا پھر سوچ یہ اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے اوپر سے اگر وہ نیائے کے لیے عدالت پہنچ جائے تو وہاں روز سیکرو لوگوں کے سامنے اس کو اپمانت کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں جب کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کی میڈیکل جانچ کروائی جاتی ہے اور میڈیکل جانچ میں اس بات کی پشتی نہیں ہوئی کی زبردستی ہوئی کی نہیں ہے تو کیس شروع ہونی سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے جانچ میں ثابت ہونا بہت ضروری ہے کہ غلط کام ہوا ہے اور اس کی جانچ کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے ٹو فنگر ٹیسٹ کہا جاتا ہے ٹو فنگر ٹیسٹ ہی ایک میانویل طریقہ ہے جس کے ذریعے یون پیرن کی شکار ہوئی مہیلہ کے پرائیویٹ پارٹ میں ڈاکٹر ٹو فنگر ڈالتے ہیں ٹو فنگر ڈال کر ان کے ماش پیشوں کے لچی لپن کو دیکھا جاتا ہے جس کے آدھار پر وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ مہیلہ کا ہائی مین برقرار ہے کی نہیں وہ ورجن ہے یا نہیں اور وہ سیکچولی ایکٹیو ہے یا نہیں یہ اس غلط کام سے زیادہ دردناک ہوتا ہے دوستو اس ٹیسٹ کے دوران لڑکی کو بہت درد ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ اکثر اس ڈاکٹر کے دوران کیا جاتا ہے جس کے لیے لڑکی کی رضا مندی بھی نہیں لی جاتی یہ سب اس لڑکی کے لیے بہت ہی شرمناک ہوتا ہے اسے جس درد اور پیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے آپ اور ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے حالانکہ 1997 میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ صرف مہیلہ ڈاکٹر ہی ایسے معاملوں میں میڈیکل جانچ کر سکتی ہے کسی مہیلہ لڑکی کی لیکن مہیلہ ڈاکٹروں کی کمی کو دیکھتے ہوئے 2005 میں پھر سے قانون میں شنشودن ہوا اب کسی بھی لنگ یا کسی بھی وشائے کا رجسٹرڈ میڈیکل ڈاکٹر کسی بھی مہیلہ کی جانچ کر سکتا ہے حالانکہ اس کے لیے بھی پیرت کی انہمتی ضروری ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور اکثر لڑکیوں کو زلط اور اپمان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس طرح کے معاملے سامنے آئے تو قانون حرکت میں آئی ہے اور ٹو فنگر ٹیسٹ کو روک لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے ٹو فنگر ٹیسٹ پر روک لگا دی ہے جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس ہیما کوہلی کی ٹیم نے ناراضگی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے والوں پر سخت ایکشن ہوگا اور دیش بھر کے ڈاکٹر اور پولیش بلوں کو بھی اس فیصلے سے افغت کرانے کے نردیش دیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ٹیسٹ سے مہیلہ کے اندر موجود ہائیمن کا پتا ضرور لگتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے ریپ کے بارے میں پتا کرنے کے لیے یہ تھیوری ہی غلط ہے اس ٹیسٹ کے آدھار پر ریپ کی پشتی ہونے یا نہ ہونے کی کوئی بھی سائنٹیفک فرمان نہیں ہے یہ مہیلہ کی گریمہ کو ٹھیس پہنچانے جیسا ہے اس کے آتم سممان کو تار تار کرنے جیسا ہے اسے یادنا دینے جیسا ہے اسے ریپ کا احساس دوبارہ کرانے جیسا ہے یہ مہیلہ کی بنیادی ادھیکاروں کا حنن ہے اتنا ویوازت کانون ہونے کے باوجود بھی آج تک سرکار کوئی ایسا کانون نہیں بنا پائی جس سے جو اس قسم کے جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے وکٹم کو تھوڑی راہت مل سکے دنیا میں ایسے کئی دیش ہیں دوستو خاص کر وہ ویسٹرن کنٹریز جنہیں ہمارے یووہ فالو کرتے ہیں اور شاید انہی کنٹری کی کلچر کو فالو کرنے کی وجہ سے اس قسم کے ماملے ہمارے دیش میں بڑھ رہے ہیں لیکن ان دیشوں میں اس ٹائپ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو اپرادی کو ترنت سزا ملتی ہے اور کڑی سے کڑی سزا ملتی ہے کوئی فرق نہیں کیا جاتا کی جس نے بھی یہ گھرونہ کام کیا ہے وہ نیتا کا بیٹا ہے یا کوئی عام مجرم سب کے ساتھ سمان ویوہار ہوتا ہے اور کڑی سزا ملتی ہے لیکن ہمارے دیش میں نجانے کتنی نیتاؤں کے اوپر اس قسم کے کیسز چل رہے ہیں اور وہ آرام سے مزے کی زندگی کی دوسرے کئی دیشوں میں ایسے گناہ کے لیے ایسی سزا دی جاتی ہے کہ آروپی کے آنے والی جنریشن بھی ایسا اپراد کرنے کی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹائپ کے آروپی کو کیا سزا ملنی چاہیے کیا ہمیں بھی عرب دیش کا قانون فالو کرنا چاہیے اور کیا ہمیں بھی ویسٹرن کنٹری کی طرح بینا پکشپات کیے سزا دی جانی چاہیے اس طریقے کا کلچر فالو کرنا چاہیے کانون کی حدوں میں رہ کر آپ ہی بتائیے کیا ہونا چاہیے یہ سوال دوستو سے پوچھنے کے لیے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو فیس بک پر ووٹس اپ پر یوٹیوب پر تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں اپنی پرتکڑیاں دے سکیں اور زیادہ جاگ رکھ ہو سکیں اور اگر ایسا کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو تو اسے ریپورٹ ضرور کریں اسے اندر ہی اندر دبا کر نہ رکھیں یہ آپ کو اندر سے مار دے گا آپ اپنا دھیان رکھیں کل پھر ملیں گے ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کا اس ویڈیو کے اندر تک بنی رہنے کے لیے دل سے دھنیواد خوش رہیے پیار بانٹیے اور جاگ رکھ رہیے